اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پرسہ پیش کر رہے ہیں اپنے امام زمانہ کے حضور بی بی فاطمہ زہرہ صدام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے بی بی فاطمہ زہرہ سیدت النسائل عالمین رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹھکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی بی بی فاطمہ زہرہ کے نور کا نام اسلام ہے بی بی کی محبت کا نام ایمان ہے ان کے بابا سید الانبیاء ان کے شوہر سید الاوسیاء ان کے بچے جوانن جنت کے سردار کیا خدر و منزلت ہے ہماری بی بی کی لیکن افسوس اس امت نے ان کی خدر و منزلت کو نہ پہچانا اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے بہت ہی معروف عالم دین یوکے کے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا رزوی صاحب ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پرسا و تازیت ان کے قدمت میں پیش کرتے ہیں اسلام علیکم میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت ہی مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا مولا آپ کو سلامت رکھے اپنی حفظ و امامے رکھے سوال یہاں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایام فاطمیہ کی مناظبت سے ایام فاطمیہ کی مناظبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا بی بی فاطمیہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے احترام میں اور تازی میں نہ صرف کھڑے ہو جایا کرتے تھے بلکہ ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین جناب امام زین العبدین سے جناب محمد باقر علیہ السلام سے اور حجت الخائن تک جو ہمیں یہ روایت ملتی ہیں کہ ہم امام لوگوں پر خدا کی حجت ہیں لیکن ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں تو میں چاہوں گی کہ سوالے سے آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ بی بی کی فضائل اور خاص طور پر معصومین کی نظر میں بی بی کی قدر و منزلت اور فضیلت بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کا اسلام میں بہت احترام ہے اور ہر امام نے جناب سیدہ کو اپنی جدہ ہونے کے تحت اور اپنی ماں ہونے کے تحت اور خصوصاً ان کے خاص فضائل کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ان کے فضائل کو سراحہ اور ذکر کیا اور ان کے مسائب کو یاد کرتی جریہ کیا یہ حدیث پانٹوے امام سے اور گیاروے امام علیہ السلام سے ہے جو بھی آپ نے پیش کی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں کہ نحنو حجد اللہ علی الخلق و جدتنا فاطمہ حجتن علینا یا حجت اللہ علینا کہ ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہماری دادی زہرہ ہم پہ حجت ہیں یہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں اب حجت جو ہے وہ ثبوت اور پروف کا نام ہے یعنی جب لوگ کہیں کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تھا یا ہم اس گناہ سے نہیں بس سکتے تھے کچھ بھی تو اس وقت اللہ ان پہ ایک حجت لے کے آتا ہے کہ دیکھو میرا معصوم نمائندہ موجود تھا اور تم ان سے سمدار تلق سکتے تھے یہ وہ مثال تھے یا عصوہ تھے تو آئمہ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہماری دادی ہم پہ حجت ہیں کہ یعنی صبر و شکیبائی میں جناب سیدہ اس منزلت پہ فائد ہیں کہ خود اماموں کے لیے آئمہ اہل وید علیہ السلام کے لیے حجت ہیں کہ اگر کبھی کوئی کہہ دیتا کہ ہم اس معاملے میں صبر نہیں کر سکتے تھے یا ہمیں اتنا ظلم کیا گیا تو اللہ کہتا کہ دیکھو جناب سیدہ تم پہ حجت ہے تو جناب آئمہ اہل وید علیہ السلام کا جناب سیدہ کے لیے اتنا کچھ کہنا یعنی یہ اپنی منزلت گھٹانے کے لیے نہیں ہے بلکہ بی بی کی منزلت کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے لیے آئمہ علیہ السلام نے یہ تمام فضائل بیان کی ہیں بی بی کے اور بی بی کے بے انتہا مناقب ہیں تو ہر امام نے بی بی کو یاد کیا ہے نوے امام علیہ السلام سے مطالق ملتا ہے کہ وہ گریہ کر رہے تھے تو پوچھا آج میں امام علیہ کے کیا بات ہے کہا کہ میں اپنی دادہ زہرہ کے مسائد کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جو جو ظلم کرنے والا ہے میں ان سے بدلہ ضرور لوں گا تو اگر تاریخ میں دیکھا جائے ہر امام نے یاد کیا ہے اور ہر امام نے بی بی سے مطالق نہ صرف یہ کیا حدیث کہیں ہیں بلکہ ان کے مسائد کو بذکر کیا شک یہاں پہ آج کیونکہ ہم شہادت بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناظبت سے پروگرام رکھا ہے تو میں چاہوں گی کہ بی بی کے شہادت کے جو ازباب تھے ان پہ تھوڑی سی روشنیں ڈالیں کیونکہ بی بی کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ تو یہ تھا کہ رہلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مظالم کا ایک سلسلہ بعض روایت میں ہے پچھپن دن پچھتر دن یا پچھانوے دن اور اتنی مختصر سی زندگی بی بی کی اور اس میں اتنے زیادہ مسائب تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے کہ وہ کیا محرکات تھے وہ کیا وجوہات تھیں جو بی بی کی شہادت کا سبب بنی دیکھیں یہ خود یہ کہنا ہمارا کہ بی بی کی ہر احار امام کا یہ کہنا کہ بی بی کی شہادت ہے یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے کہ بی بی کیتنی مظلومہ ہیں شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیل طبیعی موت اور اتنی جوانی میں اور یہ خاتون کی شہادت بی بی کی شہادت یہ خود ایک بی بی کی مظلومیت کو بہت اجاگر کرتا ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی دوسرا پہلو یہ ہے کہ بی بی بیس سال کی بھی نہیں تھی ابھی انیس سال کی تین جماعت سانی کو شہادت ہے بیس کو بی بی کی ولادت ہے تو یعنی ابھی انیس سال کی نہیں ہوئی تھی انیس سال انیس سال کی ہونے والی تھی تو اب اتنی کم سنی میں ایک تو شہادت پھر شہادت کا خود بی بی سے متعلق یعنی کہ خاتون کا شہید ہونا تیسرے یہ کہ اتنی باعظمت خاتون کا جو سیدت و نسائل عالمین ہیں تمام عالمین کی مصدورات کی سلطان ہیں ان کی شہادت کا ہونا چوتھے یہ کہ ان کو رات میں دفنائے جانا اور بی بی کا ناراض جانا خود صحیح بخاری کی الفاظ ہے کہ جناب سیدہ جہاں وہ دنیا سے چلے گئیں لیکن بڑے بڑی خصیوں سے مسلمانوں کی جو ہیں وہ ناراض گئیں اور جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی اور رات میں دفن ہونے کی دی دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جنازہ ہو جب وہ مرے تشیئ جنازہ ہو لوگ جنازے میں آئیں بڑے شان و شوقوں سے جنازہ اٹھایا جائے لیکن بی بی کا یہ وصیت کرنا ہے کہ نے مجراد میں دفنائے گا مجراد ہی میں دفنا دی دے گا یہ بی بی کے الفاظ بڑے سخت پرین الفاظ ہے کہ جہاں بی بی سلام علیہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مسلمان بی بی کے جنازے میں آئے یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا انسان دنیا میں جو اپنے جنازے میں نہ چاہے کہ لوگ آئے اور بی بی کا ان الفاظ کے ساتھ کہنا کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے نماز جنازہ پڑھے میرے دفنانے میں کوئی شریک ہو کتنی عذیت ہوئی ہوگی بی بی کو کتنے بی بی حالات سے گزری ہوں گی کہیں کہ میرے تحریف جنازہ نہ ہو میرے جنازے میں کوئی نہ آئے اسی بات کو میں آپ کی اگر آگے بڑھاؤں تو میں نے جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے سورہ روم کے اندر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو اس کے بعد میں نے اہل سنت کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ایک حضرت عائشہ کی روایت میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے بی بی سے فرمایا کہ آپ یعنی کہ بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اس پر راضی نہیں کہ آپ سارے جہان اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ایک اور ہمارے اہل سنت ہیں یہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے فاطمہ کے غضبناک اللہ تعالی فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے تو میں ان تین چیزوں کو ایک طرف لا کر اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن دہشتگردوں نے جہاں سے اسلام میں دہشتگردی سٹارٹ کی ہے اور بی بی کے گھر کو جا کے رسول اللہ کے گھر کو جلایا ہے کیا بی بی ان سے راضی گئی ہوں گی جب یہ آیت نازل ہوئی تو خیبر سے جب پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واپس شک سارے سے تو باغ فدق یہودیوں نے بغیر جنگ کے دے دیا تو اب یہ فی میں سے ہے فی جس پر بیت المال نہیں ہے بیت المال خیبر تھا فی صرف پیمبر اسلام کو ملا کیونکہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی تھی تو قرآن میں آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَرْقُ الْقُرْبَ حَقَّةُ ہو تو باغ فدق حدیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کیونکہ قرآن میں آیت آئی تھی وَآتِ ذَرْقُرْبَ حَقَّةُ ہو اپنے طلاب الداروں کو ان کا حق دیتا سب سے قریبی جو رسولِ خدا سے تھی رشتے میں وہ جنابِ سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پواب میں ان کو باغفت کر دیا اور جب بعد میں حکومت نے چھین لیا تو اس وقت جنابِ سجدہ نے فوراں دربار میں جا کے اس کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ثبوت دیں کہ یہ آپ کا ہے بی بی نے کہا بھی تم ثبوت دو کہ تمہارا ہے میرے تو وہاں ملازم اور نوکر کام کرتے ہیں اسلام میں قائد ہے قائدہ تعلیت جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے Law of Possession قانون یعنی جو جس کے خفزے میں چیز ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے میرے وہاں نوکر کام کر رہے ہیں ملازم کام کر رہے ہیں جی جی تو جو کام کرنے والے ہیں وہ سارے میرے ہیں تم نے ان کو ہٹایا اس کا مطلب ہے میرے خفزے میں تھا تو میرا ہے تم اگر کہتے ہیں تمہارا ہے تو تم ثبوت دو کہ تمہارا ہے لیکن قبلہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو دربار میں جانا پڑا اپنا حق مانگنے کے لیے یہ کیسا مسلمانوں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ کتنی نائنصافی کی ہے مسلمانوں نے تاریخ اس لیے تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ وہاں پہ جناب سیگدہ نے جب کہا کہ مطالقہ بھی کیا انہوں نے دلیلیں مانگی کہ آپ ثابت کریں جب آیات پیش کی ہیں تو انہوں نے کہا کنی آیات ہی ہمیں قبول نہیں ہیں ان آیات سے ثابت نہیں ہوتا بی بی نے دلیلیں کو پیش کی انہوں نے کہا ہمیں گواہ چاہیے بی بی نے کہا میرے روملین علی گواہ ہیں انہوں نے کہا علی آپ شہر ہیں بی بی نے کہا تم قرآن سے ثابت کرو یہ حدیث رسول خدا سے ثابت کرو کہ شہر کی گواہی بی بی کی حق میں قبول نہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لیکن ہم گواہی نہیں مانیں گی بی بی نے کہا پھر ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں حسن حسین آئے ہاں تو انہوں نے کہا یہ دونوں نابالغ ہیں ہم ان کی قبول نہیں کریں گے بی بی نے کہا جب رسول خدا ان دونوں کو سردار بنا رہے تھے جوانہ نے جنت کا تو اس وقت انہوں کیوں نے خیال آیا کہ اب یہ نابالغ ہیں آئے ہاں بالغ ہونے کا انتظار کر لیتے تو قواہ بنا دیتے تو جب انہوں نے جوانہ نے جنت کا سردار بنانے کے وقت ان کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا تو تم گواہی کے لئے کیوں ہم پاہلے ہونے کرتا اگر نہیں ہم گواہی قبول نہیں کریں گے آپ کو اور گواہ لے گیا تو آپ نے فرمایا ام ایمن میری گواہ ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ خاتون ان گواہی آدھی ہے ہمیں جسی گواہی پوری ہو تو جناب ام ایمن نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی اے مسلمانوں تمہیں یاد نہیں کہ میں مجھ سے خود رفضہ خدا نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اے ام ایمن کیونکہ آپ میری گواہ ہیں میرے ولادت کی میرے بچوں کی یعنی میری بیٹی اور میرے نواسوں کی گواہ ہیں اس لئے آدھ کی گواہی پوری ہے غرض یہ کہ کسی بھی صورت سے انہوں نے مانا نہیں بی بی کی بات کو جب یہ انہوں نے حضرت ام ایمن کی بھی گواہی رد کر دی اور سارا بی بی کا کہا کہ کیس رد ہے تو اس لئے بی بی نے کیوں لگا کہا یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا میں روز قیامت اسی مقدمے کو پیش کروں گی والحکم اللہ روزن حاکم خود خدا ہوگا والزعیم و محمد خود رسول خدا میرے بابا ہوں گے اور گواہ علی مرتضی ہوں گے حسن حسین ہوں گے میں دیکھتی ہوں اس وقت میرے مقدمے کو کیسے رد کرتا میں آج یہاں سے ناراض جا رہی ہوں اور میں روزے اپنے بابا سے دب جاؤں گی تو سب سے پہلے ان لوگوں کی شکایت کروں گی بہت بہت شکریہ قبلہ جناب سے گیتا اٹھیں اور کہا کہ فاراں واپس سلو اور کیونکہ بی بی کو بیٹھنے کے لئے اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ بی بی جب سے آئیں کھڑی رہی مسلسل کئی بہت دیر تک جب واپس گئیں تو اس وقت بی بی کا برقہ زمین پر خط کھینج رہا تھا اور بی بییں بی بی کو سہارہ دے کے واپس لے جا رہے ہیں اور جب گھر پہنچیں تو اس وقت بی 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 بہت سخت دل شکستہ تھی اور گھر جانے کے بعد بی بی نے گریہ کیا اور جب مصدورات کے اتھیں کہ بی بی کا برقہ اتارا تو بی بی کے بعد سے فید ہو چکے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی تو بی بی اس وقت میں اپنے بابا کا اصحاب میں لگی گئی تھی امامہ بابا کا اپنے سر پر لگی دیں گی اور سب کہتے ہیں جب چل رہی تھی تو محسوس ہوتا تھا خود رسول خدا چل رہے ہیں تو اس وقت بی بی نے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد خدا کے بعد ہمیں شکوا کروں گی اور جب اپنے بابا سے ملوں گی تو کہوں گی کہ مجھے ان دونوں نے سب شہدہ عذیت دی اور سب شہدہ مجھے مجھے عذبناک کیا خدا فاطمہ کے عذبناک ہونے سے عذبناک ہوتا ہے ان کے عاضی ہونے سے عاضی ہوتا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور من عذانی فقد آز اللہ جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی اور جس نے خدا کو عذیت دی دخل النار و جہنم میں گیا اس نے جہنم بے شک بی بی کے مسائب بہت زیادہ ہیں بی بی کے بی کے مسائب بہت زیادہ ہیں بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ ظاہر تھی بات ہے کہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے ہے قبلہ دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ سے سنتے رہیں اور آپ ہمیں سناتے رہیں مگر مجبوری ہے اور میں آپ کا اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اہدائی چینل کی جانب سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے بہت شکریہ قبلہ آپ نے ہمارے علم اضافہ فرمایا اور ہمارے عقیدے کو جلہ بخشی مولا آپ کو سلامت رکھے صحت و تندرستی عطا فرمائے بہت شکریہ یہ تھی آپ نے سن لیا بی بی کے فضائل و مسائب کے بارے میں کہ کیا اس امت نے ستم ڈھایا رسول کی بیٹی پر کہ جن کے القابات کے اندر جو ہے وہ مرضیہ آبدا زاہدہ فاطمہ زہرہ بطول طاہرہ زاکیہ اور رازیہ اور یہ سارے فضائل جو میں آج آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ میں نے کسی شیعہ عالم دین کی کتاب سے نہیں لی یہ میں نے اہل سنت کی کتاب پڑھی بے شک ہماری کیا مجال کہ ہم بی بی کے فضائل و مناخب بیان کریں خدا تعالیٰ ان کی مدہ سرائی کر رہا ہے یعنی کہ بی بی فاطمہ زہرہ کو خدا کے رازوں میں سے ایک راز کہا گیا ہے سبحان اللہ تو ان کی شان میں آیت تطہیر ناظر ہوئی ہے تو ہم کون ہیں ان کی جو ہے وہ فضائل میں اگر ساری باتوں کو ایک جگہ کے لے آؤ نا بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہو لیکن ایک بات سے تو کسی کو انکار نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں امام حسن اور حسین کی والدہ ہے تو اس سے زیادہ مرتبہ کائنات میں اگر کسی عورت کے پاس کوئی ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں میرا خالب میں ہمارے ساتھ رحمانی سسٹر ہیں ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ آپ ہمیں شامل کرنے کے لیے پروگرام میں جی بلکل مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگ جو ہیں وہ بی بی کو پرسا پیش کرتی ہیں میں چاہوں گی آج کل جو آیام فاطمیہ کی مناظبت سے کچھ آپ ہماری سماتوں کی نظر کریں کوئی بی بی کو ہدیہ پیش کرنا چاہیں گی آپ انشاءاللہ ہم امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج شریف کو پسا بیتے ہیں اور ایک مرسیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتنی چھوٹی بچی ہیں کہ بہت خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو زندگی صحت اور درستی عطا فرمائے جی بیٹا بسم اللہ داہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے داہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے یہ درستی عطا فرمائے یہ درستی عطا فرمائے داہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے تھوڑی سی جگہ پاس رہے اگر بابا کے پاتے دنیا تیری روزیں تیری تربت پہ دیا کون جلائے تیری تربت پہ دیا کون جلائے ترکب کون جلائے ترکب اری رسلت کو کی تم لوگ نہ سکی ہو پہلوں پہ یوں درباز آگے لاسوں نہ سکی ہو کیا کیا نہ ستم تم پہ مسلمانوں نے جھائے دیا کان جلائے سہرا تیری تربت پہ دیا کان جلائے وہ سامنے غطب تے تیرا عشق بہانہ ظالم کا وہ تحریر کے چکڑوں کو رانا جب سوچتا ہے کوئی نکل جاتی ہے ہائے دیا کان جلائے سہرا تیری تربت پہ 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 دیا کان جلائے بیٹا ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے اور فل آپ نے بی بی کو پرسہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز پیدا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے آپ کے ماباپ کو اور اس میں آپ کی پرورش جس طریقے سے انہوں نے کی ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بی بی ان کو اس کا عجرتہ فرمائیں گی اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی اور اگر آپ کے پاس کلام ہے آج تو ہمیں سنائیے کیونکہ دل چاہتا ہے کہ ان بچیوں کے آواز اتنی پیاری ہے اور اتنے خوشرت انداز سے یہ پورسہ پیش کر رہی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ ایک اور کلام ہمارے لیے پیش کر دیں جی بیٹا بسم اللہ کیجئے محمد وعلم حمد صلوات اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعلي محمد اللہ حجی الفردہ ہائے زہرہ تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرہ تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غم میں تیری جاتی رہی ہائے غم میں تیری جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی در بار می سالم کے گئی بنت پیام بی کیا وقت تھا کچھ کرنا تکا پاتا ہے خیبر ہائے ہستے رہے غربت پہ تنہائی علی کی تنہائی ہے تنہائی علی کی گھر جلتا ہوا خاتمہ زہرہ پہ گر آیا مہتن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا ہائے تسویر مرکمل نہیں گھر جلتا ہوا خاتمہ سبب بن گھر جلتا ہوا خاتمہ گھر جلتا ہوا خاتمہ تنہائی ہے تنہائی علی کی باہر کبھی ہجرے میں کبھی گبرے نبی پہے ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بین آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرہ محمد وعالمحمد صلوات اللہم صلی اللہم محمد وعالمحمد بی بی آپ کو خوش رکھیں بچوں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پتا ہے کہ آپ کے اور بہت سے کمیٹمنٹس ہیں آج اور لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکالا مولا آپ کو سلامت رکھے بچوں اور تمام دین و دنیا کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب ہو بہت شکریہ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں آج بی بی کی شہادت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام دے کر حاضر ہیں اور اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم وقفے سے واپس آئیں گے ہماری فون لائنز کھول دی جائیں گی تو ہم یہ چاہیں گے کہ آج اگر آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیٹی کا پرسہ پیش کرنا چاہیں تو آپ بھی فون کے کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد